جی فرینڈز تو دوستو یہ ہے اپنا سندھ کی مشہور نسل تاپری یا تاپری یا تپری اس کا مختلف ناموں سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے لیکن جو مشہور نام ہے وہ اس کا تاپری ہے اور تاپرا جو ہے اس کا میل بکٹ جو ہے وہ بیسکلی اس کو کہتے ہیں تاپرا اور تاپری جو ہے وہ اس کی فی میل کو جو ہے کہتے ہیں اچھا جی یہ بہت ہی خوبصورت بکری ہے اس کا قد کاٹ جو ہے وہ ایک عام ٹیڈی بکری کے برابر قد ہوتا ہے اور کافی حد تک ٹیڈی سے جو ہے اس کی شکل بھی ملتی جلتی ہے اور اس بکری کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین ڈیفرنٹ کلرز میں آتی ہے ایک تو پیور وائٹ ہے اور اس کے پیور وائٹ سینگ ہے اس کے بعد جی دوسرا اس کا کلر ہے اس کو گولڈن تاپری کہتے ہیں وہ اس کا جو آپ کو جیسا کہ نظر آ رہی ہے ثرڈ فورت فورت پہ اور چھٹے نمبر پہ جو آپ کو یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ گولڈن جو ہے وہ ٹاپری کا کلر ہے اور اس کے بعد جو آپ کو لاسٹ والی دو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ اس کی بلیک ٹاپری ہے جس کے سینگ بھی جو ہیں وہ بلیک کے شیڈ میں ہوتے ہیں اچھا جی اس کی پہچان اور اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کی پیورٹی کے بات جب بات ہوتی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ اس کی جو ہے وہ پہچان ہے اس میں جو اس کا مین ہوتا ہے اس کے تو بہت بڑے سینگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو جیسے بارہ سینگے کے بڑے سینگ ہوتے ہیں تو اس طرح اس ٹاپری نسل کے جو میل ہوتا ہے اس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو تصویروں میں شاید نظر بھی آ رہے ہوں گے اس کے بعد اس کی جو پیورٹی ہے اس کی جو خوبصورتی اور جس کی ویلیویبل جو گوٹ ہوگی اس کی جو پہچان ہوگی وہ اس کے سینگ ہوں گے جو وہ بلکل ہی صدح یو شیپ میں اوپر کو جاتے ہوئے اور جتنا ان کا درمیانی فاصلہ کم ہوگا اس کی اتنا زیادہ ویلیو ہوگی اگر ان کا درمیانی فاصلہ اس طرح کا زیادہ ہو جاتا ہے اوپر جا کے کہ وہ وی بن جائے تو اس کی ویلیو کم ہو جائے گی اور وہ ایک کومن بکری سمجھی جائے گی اور اس کی اتنا ویلیو نہیں ہوگی جتنا کہ اس بکری کی ویلیو ہوگی جس کے کان جس کے جو سینگ ہے وہ یو شیپ میں بالکل آپس میں ان کا فاصلہ جو ہے وہ نیچے سے اور اوپر سے جتنا کم ہوگا وہ بکریان اتنا ویلیویبل اور اتنا خوبصورتی ان کی جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی اس کا جی ٹیڈی سے کیا جو ہے وہ صرف قد کی حد تک تو مماثلت ہے باقی اگر پہچان کے لیے آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں اس کا ہمیشہ چھوٹا مو مطلب اس کا جو مو ہے وہ بلکل چھوٹا اور اس کا جو فیس ہے وہ بلکل ہی پتلا اور لمبا اس کا جو ہے وہ فیس ہوتا ہے جتنا کہ آپ اگر ٹیڈی کو دیکھیں گے تو اس کا اتنا لمبا فیس نہیں ہوتا اور جتنا اس کا باریک اس کا جو ہے وہ چہرہ ہوگا اس کی اتنا زیادہ ویلیو ہوگی تو یہ ہے جی ٹاپری نسل اور اس کی ایک اور جو خوبی ہے وہ یہ کہ اس کی جو پہچان ہے اس کے کان ہیں اس کے کان کو اگر میں مماثلت دوں تو آپ نے اگر اس کے کان جو ہیں اس کے کان نیچے سے اور جو اوپر سے ہیں یہ چوڑے اور جو ہے وہ دھلکے ہوئے اس کے کانوں میں ہمیشہ ایک بینڈ ہوتا ہے جیسے آپ کو اس کے کان ویسے جو ہے وہ ایک بینڈ کھاتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ کان نظر آئیں گے اس کا جو ہے لٹکے ہوئے بٹ بینڈ اس میں جو ہے وہ لازمی ہے تو آپ کو وہ نظر آئیں گے کہ وہ فیس کی طرف آگے جھکے ہوئے وہ کان آپ کو جو ہے وہ اس کے سامنے کی طرف جو ہے وہ شیپ اس کا بنتا ہوئے نظر آئے گا تو یہ اس کے کانوں کی پہچان ہے جو کہ اس کے بالکل فیس کے پیرلل اس کے فرنٹ پہ جاتے ہوئے اس کے بوتھے کی طرف جاتے ہوئے کان آپ کو اس کے نظر آئیں گے یہ بھی اس کی جو ہے وہ کومن پہچان ہے اور ریسنٹلی میں نے یہاں ملتان میں بھی ایک بندے کے پاس یہ کھڑی دیکھی ہے اور اس بھائی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ٹاپری نسل ہے اور سندھ کی بکری ہے اور وہ یہ سمجھ کے انہوں نے بکری لیو بھی تھی کہ شاید یہ ٹیڈی بکری ہے اور سفید ہے چھوٹے گان ہے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ ٹیڈی بکری ہے جبکہ وہ ٹاپری نسل جو ہے وہ سندھ کی گھوٹ ہے وہ ادھر ملتان میں ہی کسی بھائی کے پاس میں نے جو ہے وہ دو تین دن پہلے دیکھی ہے تو یہ جی اس کی پہچان ہے اور یہ اس کی خوبصورتی ہے اور اس کی ویلیو کی بھی بات نے آپ کو بتا دی یہ کوئی اتنا زیادہ مہنگی بریڈ نہیں ہے یہ پندرہ سے اٹھارہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تک میکس جو ہے یہ خوبصورت سے خوبصورت بکری آپ کو مل جاتی ہے یہ کچھ زیادہ مہنگی بکری نہیں ہے بٹ اس کی بھی جو ہے وہ میلوں میں اس کی ایک بریڈ جاتی ضرور ہے اور وہ صرف اور صرف وائٹ بریڈ جاتی ہے نہ بلیک جاتی ہے اور نہ ہی گولڈن جاتی ہے صرف اس کی وائٹ بریڈ جو ہے وہ میلوں میں جو ہے وہ کونٹیسٹ اس کا جو ہے کرواتے ہیں اور اس کی بھی خوبصورتی کے وہ اس کے جو سینگ ہیں وہ وائٹ ہوں اور اس کے سینگوں کا جو فاصلہ ہے وہ بالکل سیدھا اور کم ہوگا تو وہ میلے میں جو ہے وہ بکریان جاتی ہیں اس کے علاوہ ایون اس کے بڑے بکرے جو ہیں وہ بھی میلوں میں نہیں جاتے صرف بکریان جاتی ہیں اچھا جی اس تصویر میں جو آپ کو لڑکے بلو کلر والے جو لڑکا ہے اس نے بکری اٹھائی ہوئی ہے یہ ایک ویلیو ایبل ٹاپری نسل کی بکری ہے جس کی بہت زیادہ قیمت مل سکتی ہے اور وہ قیمت جو ہے وہ ایک کومن جو بیس پچیس دار والی بکری ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا جو ہے وہ ریٹ ہوگا اور یہ میں آپ کو بتاتا جوں جس طرح سے میں بتا رہا تھا کہ کم فاصلہ اور وائٹ ہونا اس کے سینگ ضروری ہیں تو یہ وہ بکری ہے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر میں بھی تو یہ بکری جو ہے بیسیکلی ویلیو ایبل اور مہنگی بکری اور پیورٹی میں خوبصورتی میں جو سب سے اچھی ٹاپری نسل کی بکری ہوگی وہ اس شکل کی اور اس شیپ میں جو ہے وہ بکری کے سینگ ہوں گے اور اس کا اتنا ہی لمبا اگر مو ہوگا تو وہ بکری جو ہے اس کی جو ہے وہ ورث اور ویلیو زیادہ ہو جائے گی ان بکریوں میں ایک چیز جو ہے وہ کبھی بھی کنسیڈر نہیں ہوتی اور وہ ان کا قد کارٹ اس کا کوئی قد کارٹ نہیں ناپا جاتا صرف اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے سینگ اور اس کے مو کو جتنا باری پتلا سا مو اور لمبا مو ہوگا تو وہ بکری جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے